آدمی کوئی امانت کسی کو سوپتا ہے تو کچھ مدت بعد وہ اپنی امانت واپس ماتتا ہے ایسے ہی جب قیامت آئے گی تو اللہ حکم دے گا وہ امانتیں جو تیرے سے پرد ہم نے کی تھی ان امانتوں کو واپس لوٹا دے لہذا زمین سارے مردوں کو باہر پھینک دے گی اس لیے کہ زمین تو امانت کی حیثیت سے ان کو اپنے اندر لی ہوئی تھی ایک وقت مقررات تک اللہ نے حکم دیا وہ امانت امانت رکھنے والے کے پاس پہنچا دی گئی تو لفظ مستعودہ کے اندر باس بادل موت کی دلیل ہے کہ آدمی مرنے کے بعد فنہ نہیں ہوتا بلکہ زمین کی امانت میں دے دیا جاتا ہے اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ ایک دن امانت دار کو وہ امانت واپس کر دے گا اس کے بعد آیت دیکھئے وہی ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا چھے دنوں میں اسے پہلے کیا تھا بتائے گے آگے وَكَنْ عَرْشُهُ عَلِ الْمَا اس کا عرش پانی کے اوپر تھا یعنی زمینوں اور آسمانوں کو بنانے سے پہلے اللہ نے عرش کو بنایا اور اس کے بعد پانی بنایا اور اپنے عرش کو پانی کے اوپر رکھا یہی تو ہوا وَكَنْ عَرْشُهُ عَلِ الْمَا اس کا عرش پانی کے اوپر تھا یعنی اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے عرش کو بنایا اور عرش کے بعد پانی کو بنایا اور عرش کو پانی کے اوپر رکھا یہی یہ نکتہ معلوم ہوا کہ پانی تاہر کیوں اور متاہر کیوں آدمی ناپاک ہو تو پانی سے نحال پاک ہو جائے گا کیوں یہ پاکی اس کے اندر کہاں سے آئی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش اس کے اوپر تھا اب بتائیے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عرش رکھا ہوا ہو اور عرشِ الٰہی نے جس کو ٹچ کیا ہو اس کی پاکی کا کیا حال ہوگا اسی وجہ سے پانی ایک تو مدار حیات ہے کہ بغیر پانی کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ایک چیز تو یہ ہے اور پانی ہی سے انسان تو کیا اللہ نے ہر شئے کو زندگی عطا فرمائی ہے دنیا کی ہر شئے کو پانی ہی سے زندگی عطا فرمائی گئی ہے اور پانی ہی سے انسان کو بنایا ہے نیز پانی کے خصوصیت یہ ہے کی پاک بھی کرتا ہے اور خود پاک ہے طاہر بھی اور متحر بھی ہے خود پاک ہے اور جس کے اوپر پڑ جائے اس کو بھی پاک کر دیتا ہے اتنی اہم چیز ہے تو اسی پانی کے اوپر اللہ کا حرش تھا چھے دنوں ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمینوں کو کیوں بنایا پانچ دن میں کیوں نہیں سات دن میں کیوں نہیں چھے دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کو کیوں بنایا کوئی سوال کرے تو کیا جواب دیں گے اللہ فرماتا ہے اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو چھے دن میں پیدا کیا ہے کوئی سوال کرے کہ چھے دن میں اللہ نے کیوں پیدا کیا کن کہہ دیتا اور زمین اور آسمان وجود میں آ جاتے ہو جا تو زمین اور آسمان وجود میں آ جاتے یہ چھے دن میں اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کن کہہ دیتا کائنات وجود میں آ جاتی پانچ دن میں بنا دیتا سات دن میں بنا دیتا اور پندرہ دن میں بنا دیتا بیس دن میں بنا دیتا یہ چھے دن کیوں ذکر کیے گئے جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحمل اور وقار کی تعلیم دی ہے کہ کوئی کام کرو تو پورے تحمل کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ بتائیے نماز کتنی اہم عبادت ہے امام کے ساتھ سارے مقتدی رکو میں چلے گئے ایک آدمی ابھی عضو بنا رہا ہے اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں جلدی سے نماز میں شامل ہو جاؤں نماز میں شامل ہونے کے لیے دوڑ کرانے کی اجازت نہیں ہے پورے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ جتنی نماز ملے اتنی پڑھ لو جو چھوٹ جائے اس کی قضا کر لو دوڑ کرانے کی اجازت نہیں ہے اتنی اہم عبادت کے لیے بھی تحمل اور وقار اور سکینت کو لازم کر دیا گیا ہے پورے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ تو اللہ نے یہاں تعلیم دیا کہ کوئی کام کرو تو پورے سکون کے ساتھ کرو تحمل کے ساتھ کرو وقار کے ساتھ کرو اور ہر کام کے پورا ہونے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے ایک مدت درکار ہوتی ہے اس مدت تک وہ چیز مکمل ہوتی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے رہتا ہے اب کوئی یہ سوال کرے کہ دوسرے ہی دن پیدا کیوں نہیں ہو جاتا حمل کے بعد وہی سوال ہے ایک مہینے میں کیوں نہیں پیدا ہو جاتا دو مہینے میں کیوں نہیں پیدا ہو جاتا یہ نو مہینے بچے کی پیدائش میں کیوں لگتے ہیں سوال فضول ہے اس لیے کی بچے کی پیدائش اور نشع نمہ کے کمال کے لیے یہ نو مہینہ ضروری ہے ایک قانون ہے ایک قانون ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ایک قانون مقرر فرمایا ہے وہ کن کے ذریعے بھی آسمان اور زمینوں کو پیدا کر سکتا تھا لیکن اس نے چھے دنوں کے اندر پیدا کیا ویسے ہی جیسے وہ بچے کو ماں کے پیٹ سے نو مہینے میں پیدا کرتا ہے ایسے ہی اس نے اس کائنات کو چھے دنوں کے اندر بنایا ہے یعنی اس نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ پوری کائنات ایک قانون کے تحت کام کر رہی ہے ہر چیز کے بننے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کے بگڑنے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کے وجود میں آنے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کے اس دنیا سے ناپید ہو جانے کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ بار بار قیامت کا ذکر کرتا ہے ایک دن قیامت آئے گی ایک دن قیامت آئے گی اب کوئی پوچھے کہ قیامت کے لیے اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے سوال فضول ہے اس لیے کہ اس دنیا میں پرلے ہونے کے لیے اس دنیا کو فنہ ہونے کے لیے ایک پوائنٹ ہے دنیا اس پوائنٹ تک پہنچ جائے گی آٹومیٹی کے قانون کے تحت قیامت آ جائے گی گویا یہ کائنات ایک خاص قانون کے درمیان جکڑی ہوئی ہے اس کے باہر نہیں جا سکتی یہ جواب تھا اس سوال کا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو چھے دنوں میں کیوں پیدا کیا اس سے کم یا زیادہ دن کیوں نہیں لگے اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات میں نے کیوں پیدا کیے لِيَبُلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَمَلَا تاکہ ہم تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے یہاں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو ہم نے اس کائنات میں اس زمین کے اوپر اس لیے بسایا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں یا آزمائیں کہ کتنا زیادہ عمل کرتا ہے زیادہ عمل نہیں کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آدمی اچھے عامال کتنے کرتا ہے یعنی اللہ کہاں قوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے اللہ کہاں عمل کی قوالٹی دیکھی جاتی ہے یہ نہیں کہا تم کتنا عمل کرتے ہو نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کہ تم کتنا اچھا عمل کرتے ہو بہت زیادہ چیز ہو لیکن قوالٹی صحیح نہیں کوئی خریدنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن چیز تھوڑی ہی ہو قوالٹی بہت اچھی ہو تو آدمی مہگے داموں میں اس کو خرید لیتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ عمل مت کرو تھوڑا ہی عمل کرو مگر عمل انتہائی خوبصورت ہو انتہائی حسین عمل ہو لِيَبُلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُوا عَمَلَى تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے حسین عمل کون کرتا ہے کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی تاکہ تم کو آزمائی کی اچھا عمل کون کرتا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کے ساتھ یہ انسان کہ اچھے آمال کے بارے میں آزمائش کا تذکرہ کیا تعلق رکھتا ہے تعلق یہ ہے دونوں کے درمیان کہ جیسے زمین اور آسمان کی پیدائش بے مقصد نہیں ویسے ہی دنیا میں تمہارا وجود بے مقصد نہیں ہے بلکہ تمہیں اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ تم اچھے آمال کر کے ہمارے پاس آؤ دیکھو ایک بادشاہ نے ایک صاحب کو بلایا کہا کہ ہم نے بڑا خوبصورت محل تیار کیا ہے محل گھوم کر کے آؤ محل گھوم کر کے ہمارے پاس آؤ اب یہ آدمی جائے اور محل کے کمروں کے اندر کہیں پیشاپ کر دے کہیں پیخانہ کر دے باہر آئے گا تو کیا ہوگا بادشاہ اسے انعام دے گا کہ سزا دے گا سزا دے گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حسین دنیا بنا کر کے ہمیں وہاں رکھ دیا ہے کچھ احکام دے کر کے گھوم کر کے آؤ گھومنے کے کچھ حصول دے دیے ہیں اگر آپ گندہ کر کے جا رہے ہیں اچھا عمل لے کر کے نہیں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ہی پکڑ ہوگی آپ یہاں گندے عمل کر کے جا رہے ہو محل کو خراب کر کے جا رہو باہر جا رہے سزا ملے گی ایسے ہی اس حسین دنیا کے اندر اگر آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو سزا ملنے ملی اچھے کام کیے ہیں تو آجازہ ملنے ملی اس کے بعد انسان کی ایک فطری کمزوری بیان کی جا رہی ہے کیا انسان کے ایک فطری کمزوری کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہم انسان کو ایک نعمت دیے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مصیبت ڈال دیتے ہیں نعمت چھین لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے وَإِنَوْ لَيَوْسُنْ كَفُور مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے وَلَيْنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّا أَمَسَّتُ اور مصیبت کے بعد فقیر رہتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے دولت مند کر دیتا ہے پریشہ حال رہتا ہے اسے خوشحال کر دیتا ہے تو حال کیا ہو جاتا ہے اس کا وَإِنَّوْ لَفْرِهُنْ فَخُور بہت ہی مغرور ہو جاتا ہے اور اتراہت میں مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ اللہ جب نعمت عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمت چھین لے تو اس پر صبر کرنا چاہیے شکر ادا کرتا ہے نعمت ملنے پر تو ثواب کا مستحط اور صبر کے نعمت چھین جانے پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبر کو اوپر بوسے عجراتہ فرماتا ہے تو مومن کا دونوں چیزوں میں فائدہ ہے نعمت ملے تو شکر نعمت چلی جائے تو صبر دونوں چیزوں اس کے لئے بہت اچھی ہیں اور انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے پہلے نعمت دی ہے اب چھین لیا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلی حالت میں پھر لوٹ آتے پہلے نعمت دی تھی نا چھین لیا ہے پھر بعد میں جس نے دیا تب دوبارہ دے سکتا ہے اس میں مایوس ہونے کی کونسی بات ہے اور ناشکری کرنے کی کونسی بات ہے اور جس کو نعمت نہیں ملی تھی اس کو اللہ نے نعمت دے دی نعمت ملنے کے بعد غرور قائے کو اس لئے کہ اسے سوچنا چاہیے کہ پہلے نعمت جس نے نہیں دی تھی دینے کے بعد پھر چھین سکتا ہے تو قائے کو غرور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں جب بھی کوئی نبی اپنے امت کی طرف آیا ان کے خاص حالت بیان کی ہے انہوں نے ہر رسول سے یہی کہا کیا کہ ہم تو تجھے اپنی طرح انسان دیکھتے ہیں میں بھی انسان تو بھی انسان تو تُو رسول کے سے ہو سکتا ہے اس تاجب کا اظہار تمام قوموں نے کیا ہے حالانکہ اگر وہ سوچتے تو یہ سوال نہ کرتے اس لیے کہ ایک آدمی بدبخت ہوتا ہے ایک نیک بخت ہوتا ہے صورت دونوں کی ایک ہوتی ہے لیکن نتیجے دونوں کے مختلف ہوتا ہے ایک جنت میں جاگا ہے جہنم میں جاگا ایک انسان نیک بخت ہوتا ہے اور ایک انسان بدبخت ہوتا ہے دکھنے میں تو دونوں انسان ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں ایک کا ٹھکانہ جنت ہے دوسرے کا ٹھکانہ جہنم ہے آبِ تلخ اور آبِ شیری ایک طرف میٹھا پانی ہو ایک طرف کڑوا پانی ہو ایک طرف میٹھا پانی دوسری طرف کھارا پانی دکھنے میں تو دونوں پانی ہی دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں حقیقت کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں ایک کا ذائقہ کھارا ہے اور ایک کا ذائقہ میٹھا ہے ایسے ہی کسی گمگشت اے راہ کو سہرہ میں کوئی آدمی مل جائے کوئی آدمی جنگل میں راستہ بھول گیا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں جنگل سے باہر کیسے نکلوں ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کیا پریشانی ہے آپ کو کہتا ہے پریشانی یہ ہے کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں گمگشت اے راہ ہو گیا ہوں اب میں جنگل سے باہر نکلوں تو کیسے نکلوں وہ بولتا ہے آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں کہ اس راستے پر سے چل کر کے تمہیں جنگل سے نکل سکتے ہو اب وہ جھگڑنے پہ آمادہ ہو جائے ارے بولے میں تمہاری بات کیسے مالوں تم تو میری طرح انسان ہو ارے بھئی وہ تیری طرح انسان ہے لیکن تجھ میں اور اس میں فرق ہے اس لیے کہ تُو راستہ نہیں جانتا وہ راستہ جانتا ہے دونوں میں فرق ہو گیا نا ٹھیک ہے تیری طرح وہ بھی انسان ہی ہے لیکن فرق ہے تجھ میں اور اس میں کیوں اس لیے کہ تُو راستہ نہیں جانتا وہ راستہ جانتا ہے یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ تُو بھی انسان اُو رو بھی انسان لیکن فرق ہے کہ تُو راستہ بھول گیا ہے اور وہ راستے کا علم رکھتا ہے یہی حال نبی کا بھی ہے ان کی امتوں نے ان سے کیا کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو بات بالکل ٹھیک ہے تم بھی انسان نبی بھی انسان لیکن فرق یہ ہے کہ نبی کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ کونسا ہے اور جہنم کا راستہ کونسا ہے تم کو معلوم نہیں کہ جنت کی طرف کونسا راستہ جاتا ہے اور تم کو علم نہیں کہ جہنم کی طرف کونسا راستہ جاتا ہے یہ نبی بتائے گا اس لئے کہ اسے راستے کا علم ہے اللہ کی طرف سے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے قرآن حکیم کے بارے میں اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِمْ مِنْ رَبِّي وَيَتْلُوْهُ شَاهِدُمْ مِنْهُ کیا وہ آدمی جو بیینہ کے اوپر ہو بیینہ مانے روشن دلیل جو آدمی روشن دلیل کے اوپر ہو اور وَيَتْلُوْهُ شَاهِدُمْ مِنْهُ اور اس کے پاتھ شاہد بھی آ جائے یہ بیینہ کیا ہے اور شاہد کیا ہے درحقیقت بیینہ اس روشن دلیل کو بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے فدرت میں ودیت کر دیتا ہے جس کے ذریعے انسان خیر اور شرم تمیز کرتا ہے یہ چیز بری ہے چیز بھلی ہے اس کو بیینہ کہتے ہیں اور شاہد گواہ کو بولتے ہیں قرآن کو یہاں شاہد کہا گیا ہے اور انسان کی اس فطری قوت کو جس کے ذریعے وہ خیر اور شرم تمیز کرتا ہے اس کو بیینہ کہا گیا ہے کہنے کا مقصود یہاں یہ ہے کہ قرآن کو اگر کوئی بغور پڑھے ذہن کو خالی کر کے تو اس کو ایسا لگے گا جیسے قرآن کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ تو میرے فطرت کی آواز ہے ہاں اسی وجہ سے اس کو شاہد کہا گیا ہے کوئی نئی چیز نہیں بلکہ تیری فطرت میں جو چیز موجود ہے اس کا گواہ بن کر کے آ گیا ہو انسان اگر خالی اس ذہن ہو کر کے قرآن حکم کی تلاوت کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ قرآن کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے یہ تو میری فطرت کی آواز ہے اس وجہ سے اس کو شاہد کہا گیا اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے توہید کی لیکن قوم کے بڑے کم لوگ یہی کوئی اسی آدمی ہی مان لائے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور بددعہ کر دی ان کے لئے بددعہ قبول ہو گئی اللہ نے فرمایا کہ پانی کا عذاب ہم نازل کرنے والے ہیں اس سے پہلے کشتی بنا لوگ کشتی بنا لی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے کشتی تیار ہو گئی اور علامت یہ تھی عذاب کے آنے کی کہ تننو روبل پڑے گا جیسے ہی تننو روبل پڑا سارے کے سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اسی لوگ تھے ایمان لانے والے وہ کشتی میں بیٹھ گئے جن میں تین آدمی تھے ہام سام یافیس یہ تینوں حضرت نو کے بیٹے تھے ایک بیٹا وہ کفار کے ساتھ تھا وہ اس پانی کی لپیٹ میں آ گیا نیچے سے پانی اُبل رہا ہے آسمان سے برس رہا ہے تھوڑے سے لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی چل رہی ہے ایسے موجوں میں جو موجیں پہاڑ کی طرح ہیں بھئی تجریب ہی فی موجن کل جیبال پہاڑوں کی طرح موجیں ہیں سامنے بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے باپ نے دیکھا حضرت نو نے دیکھا کہ بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے کبھی اوپر آ جارہا ہے کبھی نیچے چلا جارہا ہے دل تڑپ اٹھا بیٹا کیسا بھی ہو باپ اگر اس کو مصیبت میں دیکھے تو اس کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی دل تڑپ اٹھا کہا اے میرے بچے کشتی میں آجا کافروں کے ساتھ مت رہے لیکن وہ غلط صحبت میں پڑھ کے اتنا خراب ہو چکا تھا اس کی فطرت مس ہو گئی تھی اس نے ایسی مصیبت کے عالم میں بھی یہ کہا کہ میں تمہارے ذات کشتی میں نہیں آؤں گا پھر کہا جائے گا یہ جو پہاڑ دیکھ رہا ہے جودی میں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا یہ جودی پہاڑ در حقیقت کردستان میں ہے اور یہ پہاڑ کوہستانِ آرارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیہ سے کردستان تک پھیلا ہوا ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ جودی پہاڑ حضرت نوح کی کشتی اسی کے اوپر رک گئی تھی کہا کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا جودی کو اوپر اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا حضرت نوح فرما رہے ہیں نہیں میرے بچے یہ پانی نہیں ہے اگر پانی ہوتا تو یہ پہاڑ تجھے بچا لیتا ہے یہ پانی نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ پانی تجھے نہیں بچا سکتا یہ پہاڑ تجھے نہیں بچا سکتا یہ اللہ کا عذاب ہے آج وہی بچے گا اللہ کے عذاب سے جس پر اللہ کا رحم ہو بات ہوئی رہی تھی ایک موج آئی جو نیچے لے گئی دوبارہ اوپر نہیں آیا ہو ڈوب گیا باپ نے ادھر ادھر دیکھا سمجھ گئے کہ بیٹا ڈوب چکا ہے لیکن امید کی ایک ہلکی سکرن باقی دیگی شاید زندہ ہو اوپر آ جائے تڑپ اٹھے اور بڑی تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرمائی نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب میرے بیٹا میرے اہل میں سے اور تیرا وعدہ کی تیرے اہل کو بچا لوں گا میرے بیٹے کو بچا لیں ڈانٹ آ رہی اوپر سے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے حالانکہ بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام سے کہ تیرہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اگر نبی کے خاندان کا کوئی ہو اور غلط کام کر رہا ہو تو نبی کے خاندان میں سے نہیں ہو بہت سارے لوگ سید بنے پھرتے ہیں کہتے ہیں ہم نبی کے خاندان کیوں ہیں لوگ ان کے ہاتھ پہ چھونتے ہیں یہاں عالم یہ ہے کہ نبی کے خاندان کا شخص بھی اگر بدعات میں مبتلا ہے شرکیات میں مبتلا ہے اور وہ حدود شریعہ کی پابندی نہیں کرتا تو درحقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے نہیں ہے یہاں دیکھو بیٹا باپ کے اہل میں سے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكُ اِنَّهُ عَمَلُونَ غَيْرُ صَالِحِ اس طریقے کی درخواست کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے فَلَا تَسْأَلْنِمَا عَلَيْسَ لَكَ بِعْعِلْمِ ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے اَنی آئی زُقَان تَقُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ میں تجھے نصیت کر رہا ہوں کہ کہیں تجھے جاہلوں میں سے نہ ہو جائے بتائیے ساڑھے نو سو برس تک یہ آدمی توحید کی دعوت دیتا رہا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہا ہے ایک ریکوست قبول نہیں ہوئی ایک درخواست قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے میں ٹانگ نہیں گڑا سکتی یا کہتے ہیں کہ فلا پیر فیصلہ بدلہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہیں بدلتا فیصلہ کر لے تو سب سے مقرب بارگاہ اے الہی کون ہوتا ہے نبی ہوتا ہے وہ بھی اس فیصلے کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت فیصلہ کر لے تو نبی بھی اس فیصلے کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا چھے جائے کی کوئی ولی کوئی پیر کوئی امام بلکہ نبی کو ڈانٹ آ رہی ہے سمجھا رہا ہوں تجھے جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ دھر گئے کھا آپ گئے اس واقعے کے بیان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کو نوح کے بیٹے کے بارے میں اور اس واقعے کے بارے میں کیا علم تھا ہم نے بتایا تب اس کو معلوم ہوا تلکہ من امبائل غیب نوحیہ علیک ما کنت تعالیٰ مہا انتا ولا قومک من قبل حادہ ہم یہ غیب کی خبریں آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں اس سے پہلے ان واقعات کے بارے میں نہ تو آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا جو باتیں آپ نے بتائیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے بتائیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرتِ حود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے انہیں قومیات کی طرف بھیجا گیا تھا جو بڑی طاقتور قوم تھی اتنے بڑے بڑے قدر تھے جیسے خجور کے درخت بڑی طاقتور قوم تھی اور اسے اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھر رہا تھا بڑا گھمنڈ تھا خود علیہ السلام کی کانوں پہ ان کی باتوں پہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی توحید کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا حالانکہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی دعوتِ توحید کے ساتھ کیا بات تھی وہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوةن الی قوتکم ولا تتولو عنہ مجرمین اے قوم استغفار کرو اور توبہ کرو فائدہ کیا ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر آسمان سے موسلہ دھار پانی برسائے گا ویزدکم قوةن الی قوتکم اور تمہاری قوت کے اندر اور اضافہ کر دے گا پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہے تو آسمان سے موسلہ دھار بارش ہوتی ہے یہ بارش جو روک لی جاتی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ابو دعوت کتاب الوطر کے اندر ایک روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَلَّذِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ زِيقٍ مَخْرَجَ وَمِنْ كُلِّ هَمِّنْ فَرَجَ وَرَزَقَهُ مِّنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِ بڑی پیاری بات کہی ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ماغتا رہے استغفار کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے استغفراللہ 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 اس کا مطلب نہیں ہے استغفار کا یہ کہ دماغ کہیں ہو اور استغفراللہ استغفراللہ ایسا پڑھ رہے ہوں پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ماغنا یہ استغفار ہے اگر دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مارکتا ہے تو یہ استغفار ہے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو اور اس کو لازم پکڑتا ہے تو جالاللہ لہو من کل زیق مخرجا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ ہموار کر دیتا ہے ہر مسئیبت سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اگر آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو اور دوسرے ومن کل ہم من فارجا اور ہر غم سے اس کے لئے کشادگی پیدا کر دیتا ہے غم ہے تو کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے یہ استغفار کا فائدہ ہے کیا مسئیبت سے نکلنے کا راستہ بتا دیا جاتا ہے دوسرے غم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے غم میں ہے تو کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دی جاتی ہے جہاں سے روزی ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا یہ استغفار کی برکت ہے وہی بات حضرتِ حود نے بھی کہی تھی اپنی قوم آدھ سے کہ تم لوگ یہ استغفار کرو اور توبہ کرو يُرُسِلِ سَمَهَلَيْكُمْ بِدْرَارَ آسمان سے مُسَلَدھار بارش ہوگی اور تمہاری قوتوں میں اضافہ ہوگا نہیں مانے ہو ہوا کا عذاب اس قوم کے اوپن نازل کر دیا گیا اور پوری قوم تباہ برباد ہو گئی اس کے بعد لوت علیہ السلام کی بستی کو اُلٹنے کے لئے فرشتے آ رہے ہیں یہ لوت علیہ السلام کون ہے حضرتِ عبراہیم کے بھتیجے ہیں تو ڈائریکٹ لوت کی بستی صدوم میں نہیں گئے سطح سمندر سے تقریباً چار ہزار فٹ نیچے دھنسا دیا گیا سی لیول جو ہے نا سی لیول سے چار ہزار فٹ نیچے دھنسا دیا گیا اس بستی کو لوت علیہ السلام کی بستی کو جس کا نام صدوم تھا تو ڈائریکٹ وہاں نہیں گئے عذاب کے لئے جو فرشتے آئے تھے بلکہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا عِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَ ہمارے فرشتے جب حضرتِ عبراہیم کے پاس آئے تو کہا سلام علیکم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آنے والا سلام کرے باہر سے آنے والا گھر والوں کو سلام کرے قال سلام اور پھر اس کے بعد گھر والا اس کا جواب دے جواب دینے کے بعد بٹھایا ان فَمَعَلَبِسَانْ جَابَيْجِلِنْ حَنِیدِيَنَ نے پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے چاہ پیوگے کچھ نہیں بولے چاہ بھائے تو بات کی بات ہے ایسے ہی ہو گیا وہ فوراں اندر گئے اور ایک بھونا ہوا بچھلہ لاکر کے سامنے رکھ دیا کہا ٹھکھائیے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کوئی مہمان آئے تو اس سے یہ مت پوچھیں آپ پانی پیئیں گے کچھ کھائیں گے پانی لاکر رکھ دیجئے جو کچھ گھر میں بنا ہوا ہے لاکر کے رکھ دیجئے اگر اشتیاہ ہوگی تو چاہ پیئے گا اشتیاہ ہوگی تو کھانا کھائے گا اشتیاہ ہوگی تو پانی پیئے گا پوچھنا نہیں چاہیے بعض لوگ تکلُب میں کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں چاہ کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے کھانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ پیٹ اس وقت کلو اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ تکلپ میں انکار کر جاتے ہیں حضرت عبراہیم نے یہ نہیں پوچھا کہ کھانے کھاؤ گے یا پانی پھاؤ گے فوراں بھونا ہوا بچڑا لاکر کے رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا مہمان کو اچھی سے اچھی چیز کھلانی چاہیے گوشت ہی لیا ہے جو سیدو طعام ہے کھانوں کا سردار گوشت اور وہ بھی بھونا ہوا پورا بھونا ہوا بچڑا ہی لاکر رکھ دیا کھائیے اب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں فلمہ راو لا تسلو علیہی نکی رہوں آو جسا منہم خیفہ دیکھا کہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں بیٹے ہوئے مہمان در گئے کہ کئی میرے دشمن تو نہیں میرے نمک نہیں کھانا چاہتے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ان کی بیوی حضرت سارا علیہ السلام وہ دروازے کے اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ بڑے میاں نے ابھی سلام کا جواب دینے کے بعد ان مہمانوں کو بٹھایا ہے اور بھونا ہوا بچڑا لے جا کر کے سامنے رکھ دیا ہے جب دیکھا کہ کھا نہیں رہے ہیں تو در گئے ہیں یہ سارا منظر بیوی دروازے کے اوٹ سے دیکھ رہی ہیں جب مہمانوں نے دیکھا کہ یہ در گئے ہیں کہا کہ کالو لا تخف درو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں لا تخف اِنَّا اُرْسِ اللَّا اِلَا قَوْمِ لُوت ہم تمہارے بطیجے لوت کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس بستی کو پلٹنے کے لیے خبرہ کے کاری یہ تو عذاب کے فرشتے ہیں یہ انسانی شکل میں آئے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فرشتے کھانا وغیرہ نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے نور سے بنائی ہوئی مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنائے ہوئے تھے تو آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے دی اس لیے کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوتے تو فرشتوں کی طرف سے کی طرح سے آپ کو کھانے کے حاجت نہیں ہوتی اس کے بعد جب فری ہو گئے تو جھاگڑنے لگے یجاد دیلو نا فی قومِ لوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے بحث کرنے لگے وہ اور ہم سے جھاگڑنے لگے قومِ لوت کے بارے ارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کیوں عذاب ڈالا ہے کیوں ان کو صفحہ ہستی سے نستو نابود کر رہا ہے اللہ نے فرمایا یہ باتیں میرا خلیل اس وجہ سے بول رہا ہے میرے خلیل کا دل بڑا نرم ہے کوئی تکلیب میں مبتلا ہو میرے خلیل کا دل اس کو برداشت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اپنے نبی کی بہت زیادہ آہ کرنے والے بہت زیادہ آہ کرنے والے اور اس کے بعد آیت نازل فرمائی گی اے میرے خلیل اس بارے میں آپ دخل اندازی مت کیجئے فیصلہ ہو چکا ہے عذاب غیر مردود عذاب آنے والا ہے یہ عذاب آپ کے لڑنے جھگڑنے سے اور آپ کے بحث کرنے سے نہیں لوٹایا جائے گا دیکھئے عذاب کا فیصلہ کر لیا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی سفارش کر رہے ہیں لیکن سفارش قبول نہیں ہو رہی ہے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا یہاں رت کر دی گئی جھگڑے کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا بحث کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا مقرب بارگاہ حیلائے بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدلوا سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات رشاہت فرمائی جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت برتو دیکھو اگر استقامت نہ ہو زندگی میں آدمی کوئی کام کرے اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر استقامت نہ ہو آج ایک دھنڈہ کھولتا ہے دوسرے دن دوسرا دھنڈہ شروع کر دیتا ہے کامیاب ہوگا وہ انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے رولنگ سٹون گیدر سنو موس لڑکتا پتھر کیا حاصل کرے گا پتھر لڑکتا رہے کیا حاصل ہونے والا کائی لگے گی اس میں قطر نہیں رولنگ سٹون گیدر سنو موس لڑکتا پتھر کیا حاصل کرے گا آج ایک کام کر رہا ہے دوسرے دن دکان میں دوسرا کام شروع کر دی رہا ہے ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا ایک کام میں استقامت برتو یہ دنیا کے تمام شعبوں کے بارے میں ایک اصول ہے ایسے ہی عقیدے کے بارے میں اگر استقامت نہ ہو تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے گا آمال کے بارے میں اگر استقامت نہ ہو تو بیدات میں مبتلا ہو جائے گا استقامت بہت ضروری ہے جمع رہو کچھ دن آدمی صلات مستقیم پر چلا ہٹ گیا صلات مستقیم سے کیا فائدہ ہو چلنے کا کچھ دن آدمی نے نماز پڑی چھوڑ دیا استقامت نہیں برتی کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا کچھ دن کسی نیکی کا پابند رہا کچھ دنوں میں چھوڑ دیا استقامت نہیں بڑھتی کیا وعدہ ہوا اس کا مطلب یہ کام تھوڑا کرو نیکی تھوڑی کرو مگر استقامت کے ساتھ کرو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ اللہ تعالی نے پوری شریعت کو دو لاکھ درمیان محصور کر دیا ہے دو لاکھ درمیان رکھ دیا اللہ کر کے یہاں ایک تو لا تتغو اس کے بعد کہا لا ترکنو لا تتغو کا مطلب یہ ہے کہ حدود شریعت سے باہر مت نکلو اللہ نے جو حدیں بنا دیئے شریعت کی اس سے باہر نہ نکلو ایک لا اور دوسرے برے لوگوں کی صحبت میں مت رہو بس لا 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 تتغو کے ساتھ لا اور ترکنو کے ساتھ لا اللہ تعالی نے پوری شریعت کو دو لاکھ درمیان محصور کر دیا ہے ان دو لا کے اوپر کوئی عمل کر لے کامیاب ہو جائے گا ایک تو حدود شریعت سے باہر نہ نکلے اور دوسرے بروں کے صحبت میں نہ بیٹھے اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے بہترین قصہ کا ہے اللہ تعالی نے اس کا اس کا اکثر حصہ تیرہ میں پارے میں ہے جو حصہ اس پارے میں ہے اس پر ہم سرسری نظر ڈال لیتے ہیں اللہ تعالی نے اس قصے کو اس اسٹوری کو بہترین اسٹوری کا ہے احسن القصص کا ہے کیا ہے اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب کے ان میں سے ایک حضرت یوسف تھے بڑے خوبصورت تھے بڑے ذہین اللہ تعالی نے بعد میں انہی کو نبی بنایا پہلے ہی سے بچپن ہی سے ان کے چہرے سے نیکی کے آثار ہوائدہ تھے ظاہر تھے ایک دن یہ سو کر کے اٹھے کہا کہ اببا میں نے خواب دیکھا ہے کہا بیٹے کیا کہا کی گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹا مستقبل میں دین کا کوئی پیشوہ بنایا جانے والا ہے اللہ کی طرف سے منتخب کیا جانے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں ہیں بھائی سن لیں اور حسد لے جائیں کہا لے اب انہیں یہ لا تخصص رویہ کا اے بیٹے یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا ہو کہیں بھائیوں کو معلوم ہو جائے فیعقیدو لگا کہیدہ تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں بہرحال انہوں نے کسی سے بتایا نہیں لیکن گیارہ بھائیوں نے بلکہ اس میں سے جو دست تھے وہ برابر یہ دیکھتے تھے کہ اببہ جتنا یوسف کو چاہتے اتنا ہمیں نہیں چاہتے ان کی چاہت کا محبت کا زیادہ تر رجحان یوسف کی طرف ہے کیوں نہ یوسف کو ختم کر دیا جائے اور باپ کی محبت ہماری طرف مڑ جائے ان کی میٹنگ بیٹھی ہے کہا کہ کیا کیا جائے بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے میں سے جو بڑا تھا کہنے لگا ایسا ہے کہ قتل مت کرو بھائی ہے نا اپنا قتل مت کرو پھر کیا کرنا کہا کہ بلک لے چل کر کے کسی گہرے کونے کے اندر خالی کونے کے اندر ڈال دیتے ہیں کوئی کافلہ آ جائے گا لے جائے گا یا مر جائے گا مہتران اپنے پر کر کے پوری پلاننگ کے بعد باپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ اببہ آپ بھی بیٹھے رہتے ہو اور یہ بچے کو بھی بٹھائے رہے تو ہمارے ساتھ بھیلتو جنگل وغیرہ کے اندر کچھ کھیلے چرے کھائے ہم خیر خواہم اس کے اور ہم اس کی حفاظت کے لئے کافی ہیں پہلے تو نہیں مانے حضرت یاکوب لیکن انہوں نے منع ہی لیا لے گئے اور ان کو اسی کونے کے اندر ڈال دیا شام کو روتے ہوئے آئے شام کے وقت روتے ہوئے آئے کہا کہا کہ ہم نے اپنے سامانی کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور ہم لوگ تہلنے کے لئے چلے گئے دوڑنے کے لئے چلے گئے ایک دوسرے سے ریس لینے لگے آیا ایک بھیڑیا اور یوسف کو کھا گیا یہ رہا ان کا خون آلود کرتا بھیڑ کو زبا کر کے اس کے خون سے کرتے کو شرابور کر کے باپ کی خدمت میں لاکر کے رکھ دیا باپ نے اس قمیس کو دیکھا سمجھ گئے کہ جھوٹ بول لیں کرتے نے بتا دیا کہ میرے یہ بیٹے جھوٹ بول لیں یوسف کو انہوں نے یہ جو کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے بھیڑیا نہیں کھا ہے جھوٹ بول لیں اس کے ساتھ کچھ کر کے آئے ہیں یہ اسے ایک نکتہ ملا کہ قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ قاتل کتنی بھی احتیاط برتلے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے کہ اس کلو کے ذریعے قاتل تک آدمی پہنچ جاتا ہے اگر تفتیش کرے تو نکتہ یاد رہے کہ قتل اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ قاتل قتل کے وقت کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتے قدموں کے نشانات مٹا دے فنگر پرنٹس مٹا دے کتنی بھی احتیاط برتے لیکن کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے اس کلو کو فالو کرتے ہوئے تفتیش کرنے والے قاتل تک پہنچ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں قتل بہت بڑا کناہ ہے کہ جب کوئی یہاں ایک کلو مل گیا کیا انہوں نے کیا کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے انہوں نے کرتے کو دیکھا بھیڑیا نہیں کھایا ہوتا تو کرتہ کہیں سے پھٹا ہوتا کرتہ تو بیداغ ہے صرف خون آلود ہے کہیں سے پھٹا نہیں ہے اگر بھیڑیا کھاتا تو پیراہن کو کمیز کو چیر دیتا پھار دیتا لیکن کرتہ کہیں سے پھٹا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جھوٹ بولے ہیں جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آسنی کا کرتے نے خود بتا دیا کہ یوسف کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں بھیڑیا نہیں کھایا اور میں ایک بات بولتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتہ عجائب روزگار میں سے تھا ایک تو اس کرتے نے بتا دیا کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا جھوٹ واضح کر دیا کرتے نے ایک جھوٹ تو کرتے نے بتا دیا اور اسی کرتے نے زلیخہ کے جھوٹ کو بھی عمرات حزیز عزیز مصر کی بیوی کے جھوٹ کو بھی کھول دیا تھا کیا وہ گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ جھگڑتے کیوں ہو یہ کہہ رہے کہ یوسف نے میرے اوپر دست درازی کی ہے اور یوسف کہتے ہیں کہ میں نے کوئی دست درازی نہیں کی اب سچا کون ہے اس کو پرکھنے کے لیے کرتہ دیکھ لیا جائے نا اگر کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطاکار ہے اور کرتہ پیچھے سے پٹا تو یہ عورت خطاکار دیکھا گیا کرتہ پیچھے سے پٹا ہوا ہے کرتے نے بتا دیا کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے یہاں عمرات عزیز کے جھوٹ کو کرتے نے کھول دیا وہاں بھائیوں کے جھوٹ کو اسی کرتے نے کھول دیا تھا اور یہاں عزیز مصر کی بیوی کے جھوٹ کو کھول دیا اور اس کرتے کا تو عجیب حال تھا حضرت یوسف علیہ السلام قاسد کے ہاتھوں یہ کرتہ بھیج رہے ہیں کنان اپنے گاؤں ادھر کرتہ لے کر کہ قاسد چلا وہاں حضرت یعقوب کہہ رہے کہ مجھے یوسف کے پیرہن کی خوشبو آ رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ سلام کے کہنے کے مطابق ان کے چہرے کے اوپر حضرت یعقوب کے چہرے کے اوپر جب یہ کرتہ ڈالا گیا تو ان کی بینہ ہی لوٹ آئی تو کرتہ آجابی روزگار میں سے نہیں ہے بہرحال کوئے میں ڈالنے کے بعد یہ قافلہ آتا ہے اور قافلہ ان کو لے کر کے بادار مصر میں آمادہ کرتی ہے اور پھر الزام لگاتی ہے کہ یہ میرے اوپر دس درازی کر رہا تھا تو آپ کے معصومیت کی گواہی چھے چھے طرف سے آئی چھے طرف سے آپ کی معصومیت کی گواہی اللہ کی طرف سے کیا قذالک لنس ریفان حسو اس طرح ہم اپنے بندے سے یعنی اللہ نے گواہی دی کہ شیطان نے بھی گواہی دے دی کہ یوسف معصوم ہے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا تو حضرت یوسف جو ہے یہ اللہ کے مخلص بندوں میں شیطان نے کہ چونکہ وہ مخلص تھے مون زنہ میں ملووس نہیں کر پایا شیطان نے گواہی دے کہ یوسف معصوم ہے اللہ تعالی نے گواہی دے دی کہ یوسف معصوم ہے اور وَشَهِدَ شَهِدُمْ مِنْ عَلِيهَ قُرْتے نے گواہی دے دی کہ یوسف معصوم وہ گواہی حضرت یوسف کا دیدار کرایا تھا کہنے لگی کہ میں نے اس کو اپنے لئے فسلا تو لیکن وہ بچ گیا دیکھ قرآن حکیم نے عمرات عزیز عزیز مصر کی بیوی کے بھی قول کو نقل کیا ہے اور اس کی طرف سے بھی آپ کی برات ظاہر کر دی ہے جس نے الزام لگایا اس نے خود کہ دیا کہ میں نے گناہ کی طرف مائل تو کیا لیکن وہ بچ گیا اور خود عزیز مصر نے گواہی دی یہ تو تریہ چریت رہے اسی کی خطہ ہے عزیز مصر نے بھی گواہی دی یعنی یوسف علیہ السلام معصوم اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لئے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل خانے بھیجوا دیا کچھ دنوں بعد دو نوجوان ان کے ساتھ داخل ہوئے ایک کے اوپر جو دو داخل ہوئے الزام یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تفتیش تک یہ دونوں جیل میں رکھے جائیں گے اصل مجرم کون ہے پتہ لگنے پر اس سزا دی جائے گی دونوں نے دیکھا کہ ایک اچھا آدمی جیل میں بند ہے قریب آئے کہا کہ رات میں ہم نے خواب دیکھا ہے تم اپنا خواب بیان کرو پھر میں اپنا خواب بیان کرتا ہوں ایک آدمی بولتا اس میں سے کہ میں دیکھا کہ میں روٹیوں کا ایک خان لیے ہوئے ہوں اور چیل وہ روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہی ہیں ایک نے کہا کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں بادشاہ کیلئے حضرت یسوح علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہا کہ خواب کی تعبیر جانتے ہو یہ اللہ نے مجھے سکھایا یہ علم مجھے اللہ نے سکھایا کیوں اس لیے کہ میں شرک سے بہت دور ہوں میں شرک کرنے والوں کے ساتھ ان لوگوں کی ملت کو میں نے چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یعنی میں توحید پر کاربند ہوں اس توحید پر کاربند ہونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ علم مطاف فرمایا ہے اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاتے کہتے تو نے جو دیکھا ہے کہ تیرے سر پر خان ہے اور روٹیاں پرندے اچھا کچھ اکر لے جا رہے ہیں تجھے فانسی ہو جائے گی اس لیے کہ تُو نے ہی کھانے میں زہر ملایا تھا اور تُو تُو شراب نہیں چوڑتا تھا اب جا کر کہ پھر سے شراب نہیں چوڑے گا بادشاہ کے لیے تُو بچ جائے گا اور دیکھ تُو بچ جائے گا ذرا بادشاہ کے پاس جا کر کہ میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی بند ہے لیکن وہ گیا اور بھول گیا نو سال تک بھولا رہا ہو اسے ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسئبت میں کسی آدمی سے مدد لینا یہ تدبیر اور توقع کے خلاف نہیں توقع کے خلاف نہیں تبھی تو انہوں نے کہ اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قائد ہے وہ بھول گیا نو سال کے بعد اسے اس وقت یاد آیا جب بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات دبلی گائیں ہیں یہ دبلی گائیں سات موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں سات ہری بالیاں ہیں اور سات سوکھی بالیاں ہیں خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نجومیوں کو بلاؤ نجومی بلائے گئے تمام نے یہ کہا افغاس وحلام یہ خواب پریشاہ ہے تب اس کو یاد آیا کہ ایک آدمی تو جیل میں بند ہے یہ نجومی تو کہہ رہے یہ تو خواب پریشاہ ہے شاید وہ خواب کی تعبیر بتا سکے اور اس نے جو ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تو بلکل سچی نکلی فورا اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک آدمی بے گناہ وہاں قید ہے اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھئے کہا کہ بڑے عدب کے ساتھ ان کو ہمارے دربار میں لائے جائے قاسد پہنچتا ہے اس کے ساتھ یہ آدمی بھی آتا ہے دیکھو نبی کتنے باخلاق ہوتے ہیں اخلاق مجسم ہوتے ہیں اس آدمی کو دیکھنے سال کے بعد تمہارے ہو کوئی شکوہ نہیں کیا اور اس نے ایک درخواست کی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر آپ کو بتانے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے جیل میں ڈال دیا تجھ سے میں نے کہا تو تُو نے ایک کام نہیں کیا میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا نہیں انہوں نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا میں جیل سے نکلوں گا لیکن ایک شرط پر اس لیے کہ بادشاہ نے تجھے یہ کہہ کر کہ بھیجا ہے کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا اور پھر مجھے کوئی بڑا عہدہ دیا جائے گا اگر میں بغیر تفتیش کے کہ میں گنہگار ہوں یا نہیں ہوں اگر میں کسی بڑے پوشٹ پر مقرر کر دیا گیا تو کل لوگ کیا کہیں گے ارے یہ وہی آدمی ہے جس نے عزیز مصر کی بیوی کو پر دست درازی کی تھی ایسے غلط کار لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں کوئی یہ نہ کہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ عہدہ ملنے سے پہلے میں اپنے معاملے کی تحقیق کرانا چاہتا ہوں تحقیق کرائی گئی تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ غلطی پر میں ہوں یوسف معصوم ہے اس کے بعد ان کو نکالا گیا وہ بڑا پوشٹ دیا گیا اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوشٹ ملنا ہے لیکن پہلے اپنے معاملے کی تحقیق کرائے کیوں اس لیے کہ دامن کے اوپر جو ایک داغ لگا ہوا تھا اس داغوں کو بغیر صاف کرائے وہ پوشٹ نہیں لینا چاہتے تھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے عبرت ہے جو بڑے بڑے پوشٹوں پر پہنچے ہوئے ہیں ذرا دیکھیں کہ ان کے دامن کتنے داغ دار ہیں ایسے لوگ جو پوشٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو کوئی اچھا کام نہیں کرتے یہ تعلیم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بقیہ واقعہ کیا ہے وہ کل کے تیرہ میں پارے کے اندر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا یہ رہ بار میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام اللہل میں پڑھے گئے دیرمے پارک کے مطالب کا خلاصہ آپ حضرات سمات فرمائیں بات یہ چل نہیں ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں ساتھ دبلی گائیں ہیں ساتھ سوکھی بالیاں ہیں ساتھ ہری بالیاں ہیں دبلی گائیں ہیں موٹی گائیں ان کو کھا رہی ہیں منجمین بلائے گئے انہوں نے اس خواب کے بارے میں یہ کہا ازغاث احلام یہ خواب پریشاں ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں یہ تو خواب پریشاں ہیں خواب پریشاں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو بادشاہ کا جو ساقی تھا جیسے رہائی مل گئی تھی اس کو یاد آیا اس نے بادشاہ سے ذکر کیا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کے معاملے کی تحقیقات کرائی بے قصور ثابت ہوئے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب سے سات سال سرسبزی اور خوشحالی کے ہوں گے پیداوار بہت اچھی ہوگی اور اس کے بعد سات سال قہد کے آئیں گے تو یہ سات سال جو پیداوار کے ہیں ان کو بالیوں ہی میں اسٹور کر لیا جائے یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی سات موٹی گاؤں سے مراد سات سال شروع کے سرسبزی اور خوشحالی کے اور سات دبلی گاؤں کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ وہ سات سال قہد کے ہوں گے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اس آت کریمہ سے وَمَا أُبَرِّوْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمْ عَرَبِّي میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا میں اپنی برات ظاہر نہیں کر رہا کہ میں معصوم ہوں بلکہ نفسِ امارہ کا تو کام ہے ہی کہ وہ لوگوں کو برائیوں کی دعوت دے اور بدی کا جو اختیزہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شیطان کے جال میں پھج جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بری ہوں میرا نفس پاک ہے اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ فخر اور اعجاب کی بات ہوگی اور کسی چیز کے اوپر فخر کرنا یہ بھی ایک قسم کا سو ہے ایک قسم کی برائی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ جو بے قصور ثابت ہوا یہ میرے رب کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اور یوں بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی آدمی نہ تو نیکی کر سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی برائی سے بچ سکتا ہے تو میں جو بے قصور ثابت ہوا اور جو میں بدی سے بچا یہ میرا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہوا اور اس کے رحم کی وجہ سے ہوا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سات سال جو خوشحالی کے ہیں اور اس کے بعد جو سات سال قہد کے آنے والے ہیں آپ ایسا کیجئے کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی پہلی صفت میں حفیظ ہوں اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ میں علیم ہوں یہاں قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی اہم منصب پر کسی اہم پوسٹ پر کسی کو مقرر کرنے کے لیے اس کے اندر دو باتیں دیکھ لینا ضروری اگر اس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں تو وہ اہم پوسٹ اور وہ قلیدی عہدہ دے دیا جائے اور اگر وہ شخص یہ دو صفتیں نہیں رکھتا تو اسے کوئی قلیدی عہدہ نہ دیا جائے پہلی صفت کیا ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ پوری امانتداری کے ساتھ اپنے سرائز کو آدھا کرے اور دوسرے جس پوسٹ پر اسے مقرر کیا گیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں اسے مکمل علم ہو کسی کو آئی ایس بنا دیا گیا اتنا بڑا قلیدی عہدہ دے دیا گیا لیکن آئی ایس کے فرائز کیا ہیں اس کے واجبات کیا ہیں اس کے بارے میں اس علم ہی نہیں ہے تو بتائیے اس عہدے کے اوپر اسے بٹھانا یہ صحیح ہوگا بلکہ ملک و قوم کے ساتھ ایک طریقے کی نائنصافی ہوگی تو ایک تو وہ حفیظ ہو امانتدار ہو دیانتدار ہو اور دوسرے جس پوسٹ پر اسے پہنچایا گیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں اسے مکمل معلومات ہو ایک نکتہ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو شریعت کے اندر اہدہ مانگنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے نبی نے فرمایا جو شخص اہدہ مانگے اسے اہدہ مت دو یہاں حضرت یہ فرما رہے اجعل لیے مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دیجئے فوڈ منسٹر بنا دیجئے یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اہدہ مانگ رہے ہیں تو ان کا یہ اہدہ مانگنا کہاں تک صحیح ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مقصود نفع آسانی ہو نفس پروری نہ ہو دوسروں کو نفع پہنچانا مقصود ہو اپنا پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو لوگوں کی خیرخواہی مقصود ہو اپنی جیب بھرنا مقصود نہ ہو اور وہ یہ دیکھے کہ جیسا اور کوئی نہیں ہے جو یہ اہدہ سنبھال سکے جو اس امانت کا پاسو لحاظ کر سکے تو وہ اپنے آپ کو اس اہدے کیلئے پیش کر سکتا ہے اس صورت میں اہدہ مانگنے کی اجازت ہے اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بادشاہ نے بات کی فلمہ کلمہو جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا بات چیت کی کہا کہ آج سے تم میرے محتمد خاص ہو میرے مقرب ہو اور جو اہدہ آپ نے طلب کیا ہے اس اہدے کے اوپر آپ کو فائز کیا جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ کسی آدمی کے پاس کتنی ہی ڈگرییاں کیوں نہ ہوں اسے کسی اہدے کے لیے منتخب کرنے سے پہلے بل مشافہ گفتگو کر لی جائے جسے انٹرویو کہا جاتا ہے انٹرویو کے بعد ہی اسے وہ اہدہ دیا جائے بادشاہ نے پہلے ان سے بات کی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بل مشافہ گفتگو ہوئی جو انٹرویو کی ایک قسم ہے گویا یہ انٹرویو کا طریقہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ طریقہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے نیز ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومت کے اداروں میں کام کرنا سرویس کرنا یہ جائز ہے اگر جائز نہ ہوتا تو غیر مسلم حکومت میں حضرت عیسف علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنی خدمت کیوں پیش کرتا اگر روا نہ سمجھتا تو اس حکومت میں کام کرنے کے لیے تیار کیوں ہوتا تو غیر مسلم اداروں میں کام کرنے کا جواز حضرت عیسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے سات سال خوشحالی کے گزر گئے قہد کے سال آگئے قہد کا اثر حضرت عیسف علیہ السلام کے گاؤں تک پہنچا حضرت یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تھوڑی بہت پونجی دے کر مصر روانہ کیا کہ جا کر کے غلہ لے آؤ حضرت عیسف علیہ السلام غلہ تقسیم کرنے پر معمور ہی تھے فوڈ منسٹر تھے ہی دیکھتے ہی انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائی اتنے دنوں بعد حضرت عیسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے برہر غلہ لات دیا گیا اور حضرت عیسف علیہ السلام نے چھپکے سے وہ جو پونجی لائے تھے تھوڑی سی وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیا جب کنان جا کر کے اپنے داؤں جا کر کے انہوں نے غلہ اتارنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ پونجی بھی واپس کر دی گئے یہ بہت خوش ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگے کہ عزیز مصر وہاں کا فوڈ منسٹر کتنا رحم دل ہے کہ اس نے غلہ بھی لاکھ دیا غلہ بھی بار کرا دیا اور پونجی بھی واپس کر دی حضرت عیسف علیہ السلام نے چلتے چلتے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی چھوٹا بھائی بھی ہے انہوں نے کہاں ہے کہا کہ اب کے آنا تو چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا اگر نہیں لائے تو غلہ نہیں ملے گا اب باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ابا فوڈ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ بنی امین کو چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا منہ غلہ نہیں ملے گا اور آپ ہمارے ساتھ بنی امین کو بھیج دیجئے ہم اس کی مکمل حفاظت کرنے والے حضرت یعقوب نے کہا میں تم لوگوں کی حفاظت کا معاملہ دے چکا ہوں ایک دفعہ یوسف کو لے گئے تھے خوب حفاظت کی تم نے اور اب بنی امین کو لے جا رہے ہو یہ کہہ کر کے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے میں اپنے اس بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں پتہ یہ چلا کہ سب سے بہترین اور سب سے بڑی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے کسی کی حفاظت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کے اوپر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے حضرت یعقوب نے وہی جملہ فرمایا فاللہ خیر حافظ ووارحم الرحمین اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہتر محافظ ہے بنی امین کو لے کر کے مصر پہنچے حضرت یعقوب دیکھتے ہی پہچان گے اپنے چھوڑے بھائی کو اسے تنہائی میں لے گئے خلوت میں لے گئے اور کہا کہ تم مجھے پہچانتا ہے بلے نہیں کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف بتائیے اتنے دنوں کے بعد بچھڑے ہوئے دو بھائی مل رہے ہیں کیا خوشی ہوئی ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی امین کو دیکھ کر کے اور بنی امین کو دیکھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کہا کہ میرے پاس ہی رہ جا کہاں جا رہا ہے کیا کرے گاں جا کر یا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عزت دے رکھی ہے پورے مصر کا حکم رہوں میں بھائیوں نے مجھے کمے میں پھینکا تھا پستی میں پھینکا تھا نا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتنی بڑی بلندی عطا فروائی ہے ایک نکتہ یہاں یہ بھی ملا کہ دنیا کسی کو کتنا ہی پستی میں ڈالنے کی کوشش کرے اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں بلندی رکھ دی ہے تو وہ بلندی پر پہنچنے ہی والا ہے اسے رفاق ملنے ہی والی دنیا لاکھ اسے دبانے کی کوشش کرے اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچت دی ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی وہ ابرے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہاں کوئے میں پھینک دیا گیا کہاں مصر کے بادشاہ بنا دیا گیا اب حضرت بنی امین کو بڑی خوش ہوئی کہ میں بھائیہ کے پاس رہوں گا اب روکنے کے لئے کوئی جواز چاہیے ان کے سامان کے اندر پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا گیا اور اتفاق سے بادشاہ کا شاہی پیمانہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تفتیش شروع ہوئی تو اس پیمانے کے بارے میں تو کچھ علم نہیں ہوا لیکن پانی پلانے کا جو سکایا تھا جو برطن تھا وہ بنی امین کے سامان میں مل گیا اور اس وقت کا قائدہ یہ تھا کہ اگر سامان کسی کے پاس پایا جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے بھائیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیالہ اس کے سامن میں کیسے نکل آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بولتے ہو اب حضرت عیسیٰ کو تو معلوم تھا کہ پیالہ میں نہیں رکھا ہے کہ کیا بولتے ہو اب اس کو ہم اپنے پاس روک لیں گے اس کو جانے نہیں دیں گے سارے بھائی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اس کو واپس لائیں گے یا تو معاملہ ٹیڑا ہو گیا ہے کہنے لگے کہ ماف کر دیجئے اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا ایک بھائی بھی تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا اس کا نام یوسف تھا اس نے چوری کی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا ایک بھائی بھی تھا یوسف وہ بھی بہت بہت چور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کیسا صفیت جھوٹ بولنا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں کیا لیکن اتنا کہا بہت بری پوزیشن میں ہو تم انہوں نے منت سجامت شروع کی بوڑا باپ ہے اس کا اس کے بنا رہ نہیں سکتا اس کے اوپر رحم کھائیے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کوئی کرے اور اس کی جگہ دوسرے کو رکھ لیا جائے جس نے چوری کی ہے جس کے سامان میں یہ سقایہ پایا گیا ہے اسی کو ہم محبوس کریں گے اسی کو روکیں گے بینی امین کو روک لیا گیا کچھ بھائی رک گئے کچھ چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام تو گم ہوئے ہی تھے بینی امین بھی ہاتھ سے نکل گئے گم ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس کی خبر پہنچی بہت رونے لگے اس موقع پر یوسف بہت یاد آئے قَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسف ہاں اے میرا يوسف وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْرِ فَهُوَ قَزِيم روتے روتے يوسف کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئی تھی ایک بیٹے کے گم ہونے کا درد تمہ برداشت کر ہی رہا تھا دوسرا بیٹے بھی آل سے نکل گیا جاؤ ڈھونڈو میرے یوسف کو ڈھونڈو بنی امین کو روک لیا گیا تو یوسف کی یاد آگئی فَتْحَسَسُمْ يُوسف میرے یوسف کو جاگر ڈھونڈو یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ دوسری مرتبہ جب بھائی بنی امین کو لے کر جانے لگے تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے ان سے کہا قَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاہِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبُوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُقْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو وَعَلَيْهِ فَلِيَ تَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہا کہ میرے بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں دیکھو مصر میں جب داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ایک دروازے سے سب مت جانا تم سب کے سب نوجوان ہو خوبصورت ہو وجی ہو تمہاری وجاہت اور جماعت کو دیکھ کر کے نہیں کوئی تمہیں نظر نہ لگا دے یہ ہو سکتا ہے تم کسی مصیبت میں گریفتار ہو جاؤ اس لئے کہ تم باہر سے وہاں جا رہے ہو کسی مصیبت میں نہ گریفتار ہو جاؤ تو تم لوگ ایک ساتھ مصر میں داخل مت ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور آخر میں کیا فرمارے تدبیر بتانے کے بعد وَمَا أُغْنِيَ عَلْكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اگر اللہ کچھ اور فیصلہ کرنے والا ہوگا تو یہ جو تدبیر بتا رہو یہ کام نہیں آئے گی اِنِ الْحُبْمُ إِلَّا لِلَّهِ فَاِسْلَا تو صرف اللہ کا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی کو اوپر میں نے توقل کیا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور توقل کرنے والے اسی کو اوپر توقل کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر تدبیر اور تقدیر دونوں کو کس طریقے سے حضرت یاقوب علیہ السلام نے نصیحت میں جمع کر دیا ہے کہ انسان کے اوپر تدبیر کرنا لازم ہے مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے مبادا کسی مصیبت میں پھنجو تدبیر کرنا لیکن وَمَا عُغْنِيَانِكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہ کسی فیصلے کو یہ تدبیر نہیں ٹال سکتی فیصلہ تو اللہ کا جو ہوگا وہی ہو کر کے رہے گا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں تدبیر کا مقلب بنایا گیا ہے تدبیر تقدیر کے منافع نہیں ہے آدمی کو تدبیر کا مقلب بنایا گیا ہے آدمی تدبیر کرے اسے مؤثر بھی ذات نہ سمجھے بلکہ تدبیر کرنے کے بعد اعتماد اللہ تبارک و تعالی پر کرے کہ میں نے تدبیر کر لی ہے اے اللہ اس کا نتیجہ اب تیرے ہاتھ میں ہے میں نے محنت کر لی ہے میرے اللہ اب انتحان میں پاس کرنا تیرا کام ہے اب کوئی بچہ پورے سال محنت ہی نہ کرے اور انتحان میں بیڑھ جائے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے آپ کو پورے سال محنت کرنا ہے اب محنت کرنے کے بعد آپ پاس ہوں گے یا نہ پاس ہوں گے یہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا تدبیر کرنا آپ کا کام ہے فیصلہ اللہ کا کام ہے آپ پاس بھی ہو سکتے ہو اگر اللہ نے چاہا اور فیل بھی ہو سکتے ہو اگر اللہ نے چاہا تو تدبیر تقدیر کے منافع نہیں ہے ایک بات تو یہ معلوم ہی دوسرا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کسی اچھی غرض کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے دیکھئے وہاں ہیلا کیا گیا ہے اور ہیلے کے دریئے حضرت عیضہ علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیمین کو روکا ہے تو کسی اچھے کام کے لیے اس طریقے کا ہیلا کرنا جائز ہے لیکن ہیلا کرتے وقت احقاقِ باطل اور ابتالِ حق لازم نہ آئے کہ حق باطل بن جائے باطل حق بن جائے ایسے مقام پر ہیلا کرنا ناجائز ہے ورنہ کسی اچھی غرض کے لیے ہیلا کرنا درست ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ روتے روتے آنٹھیں سفید ہو گئی بتائیے اس طرح رونے کی اجازت ہے اس طرح رونے کی اجازت ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اولاً یہ سمجھ لیا جائے کہ مسیبت کا سب سے بہترین علاج سبر جمیل ہے فَصَبُرُنْ جَمِيل یہ مسیبت کا سب سے بہترین علاج اس کے علاوہ آپ کر بھی کہہ سکتے فَصَبُرُنْ جَمِيل یہ مسیبت کا سب سے بہترین علاج جہاں تک رونے کا معاملہ ہے کسی مسیبت کے اوپر نوحہ اور بین کرنا وہ ممنوع ہے رہا رونے کا معاملہ تو رونے کی اجازت دے دی گئی ہے یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ رونہ وہ برا ہے جو غیر اللہ کے سامنے ہو وہ رونہ تو عبادت ہے جو اللہ کے سامنے ہو اگر کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے رو رہا ہے تب تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر رونہ اللہ کے سامنے ہو رہا تو سب سے بڑی عبادت ہے اللہ سے آدمی جب دعا کرے تو آنسوں میں ڈوبی ہوئی دعا پیش کرے تب اللہ کی طرف سے قبولیت انسان کی دعا کا استقبال کرنے کے لئے آگے بڑھاتی ہے تو مسیبت کا سب سے بہترین علاہ صبر جمیل نوحہ اور بین کرنا منع ہے رونے کے ممانیت نہیں ہے رونا وہ پورا ہے جو غیر اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے رونا اینہ عبادت ہے اور ایک نکتہ اور یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی کو اگر رونے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ خلاف فطرت ہوگا اس لئے کہ انسان کی فطرت میں ہے کوئی چیز کھو جائے تو اس پر غمگین ہوتا ہے تو رونے کی اجازت اس وجہ سے ہے تاکہ جذبات کی ریایت ہو جائے اگر اجازت نہ ہوتی تو جذبات کی ریایت نہیں ہوتی آخر یوسف کے اوپر اتنا کیوں روتے تھے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے اندر حسن سورت تھی دوسرے حسن سیرت تھی اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی جس کو یاد کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انداز سے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالی انہیں دین کا کوئی بڑا عہدہ دینے والا ہے نبی بنانے والا ہے تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا دنیا کے لئے نہیں تھا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا دین کے لئے تھا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی اسے دین کا کوئی بڑا عہدہ سوپتا تو دین کا کتنا بڑا کام ہوتا تو ان کا رونا دنیا کے لئے نہیں تھا بلکہ دین کے لئے تھا اس وجہ سے جائز تھا ادھر بھائی یا عقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتہ بھیجا اور کہا کہ یہ کرتہ میرے والد کے چہرے کو اوپر ڈال دینا بینہ ہی لوٹ آئے گی ادھر سے قاسد پیرہن لے کر کے چلا ادھر حضرت عیقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے جو پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے اگر تم مجھے سٹھی آیا ہو مت بولو کہیے نہ کہہ دو کہ میں سٹھی آ گیا ہوں لیکن مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ وہیں آپ کے گاؤں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں لیکن اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو معلوم نہیں ہوئی اور مصر کتنی دوری پر ہے وہاں سے قاسد پیرہن لے کر کے چلتا ہے تو وہ لے کر کے چلا اتنی دور سے بچے کی خوشبو معلوم ہو گئی یوسف علیہ السلام کی خوشبو معلوم ہو گئی کیا پتا چلا خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک تعالی نے کہلوا دیا یہ کیسے ہوا انی آلم من اللہ ما لا تعلمون میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے دو تم نہیں جانتے ہو گویا پیغمبروں کو معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ جتنا بتا دیتا ہے اتنا ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کونے میں تھے خوشبو محسوس نہیں کروائی خوشبو محسوس نہیں ہوئی مصر سے پیرہن چلا خوشبو محسوس کروائی کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گہے برطارمِ آلہ ناشینم گہے برپشتے پائے خود نبی نم کبھی تو میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہوں اور کبھی میرے پیٹ کی پیچھے کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہوتا گویا پیغمبروں کو وہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اللہ بتا دیتا ہے جو نہ بتا ہے پیغمبروں کو اس کا علم نہیں ہوتا پتا یہ چلا کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے اگر غیب کا علم رکھتے تو سمجھ جاتے کہ یہی قریب ہی گوئے کے اندر میرا بچہ پڑا ہوا ہے جاتے اور نکال لاتے کتنی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ونہ اگر علم ہوتا تو اپنے بچوں کو گوئے میں مرنے کے لیے ایک پیغمبر تو کبھی نہیں چھوڑتا پیرہن آیا چہرے کے اوپر ڈال دیا گیا بینائی لوٹ آئی آپ سوال کریں گے کہ بینائی کس وجہ سے لوٹی وجہ کیا تھی دو تعویلیں کی جا سکتی ہیں ایک تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرہن کا ایک موجزہ تھا کرامت تھی جس سے بینائی لوٹ آئی اور دوسری جو سائنٹیفک وجہ ہے سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فرط جوش سے جوش کی انتہا سے خون کے اندر اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ پیر سے معذور لوگ چلنے لگتے ہیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشی کی انتہا میں جب پہنچ گئے تو اس خوشی کی انتہا کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ہو کہ اتنے دنوں سے کھویا ہوا بیٹا واپس مل گیا فرط خوشی میں فرط جوش میں حضرت یاقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی ہو یہ اس کا سائنٹیفک ریزن ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یسوح علیہ السلام کے پیرہن کی قرامت رہی ہو کہ باپ کے چہرے پر پیرہن ڈالنے کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی اب بیٹوں کو معلوم ہوا کہ وہ جو فیوڈ منسٹر ہے وہ ہمارا بھائی ہے فوراں باپ سے معافی مانگنے لگے کہنے لگے یا ابان استغفر لنا اے ہمارے والد ہمارے لئے اللہ سے معافی مانگیے اس سے پتا چلا کہ بزرگوں سے اپنے لئے اپنے حق میں دعا کرنے کے لئے کہنا چاہیے لیکن کون بزرگ یہ رواجی بزرگ نہیں بلکہ جو کتاب و سنت کے پابند ہوں حدود شریعہ کے پابند ہوں وہ لوگ بزرگ ہوتے ہیں ان سے دعا کی درخواست کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں ربی اے میرے رب یہ کہہ کر کے دعا فرمائیے کبھی انسان رب بنا کہہ کر کے دعا کرتا ہے کبھی ربی کہہ کر دعا کرتا ہے تو ربی اور رب بنا میں کیا فرق ہے ربی کہہ کر کے جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو درحقیقت اللہ تبارک و تعالی کے اس لطف خاص کا حوالہ دیتا ہے جس کا تجربہ اسے خوش اپنی ذات کے اوپر ہوا ہے اور جب رب بنا کہتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالی کے اس عام فضل و کرم لطف عام کا حوالہ دیتا ہے جس کا مشاہدہ وہ خود مخلوقات میں کرتا ہے یہ ہے ربی اور رب بنا سے دعا کرنے کے درمیان فرق یہاں اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے یہ لطیف لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے ذہن سے بالا فہم اور ادراک سے ماورا تام کرنے والا یہ ہے لطیف کا مفہوم آپ پوری صورت دیکھ ڈالیے پوری صورت کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت لطیف کے نمونوں کی اکاسی کر رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نشایت فرمایا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْتَرْهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ بہت سارے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن شرکی کرتے ہیں آج دیکھو بہت سارے لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے انتہیں تعدیہ پرستی قبر پرستی تعویف گنڈے نہ جانے کون کونسی بداعات اور شرکیات موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہوئے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرک میں ملووس ہیں شرکی کی غلازت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کے بعد سورہ رات شروع ہوتی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے بارے میں فرمایا بغیر ایمان دن ترونہا بغیر کھمبے کے تم اسے دیکھ رہے ہو بغیر کھمبے کے بول دیتا ترونہا کہنے کی کیا ضرورت تھی بغیر کھمبے کے آسمان اللہ فرما رہا ہے ترونہا تم اس کو دیکھ رہو ترونہا کہ کر کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم دیکھ رہے ہو تو یہ کھمبہ نہیں ہے ایک عجیب و غریب قسم کا کھمبہ ہم نے لگا رکھا ہے وہ کیا ہے گریویٹیشنل فورس کا کشیس سکل کا کھمبہ لگا رکھا ہے وہ کھمبہ جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا وہ ہے کشیس سکل مسلمان سائنس دانوں نے ترونہا کے لفظ سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ سے گریویٹیشنل فورس کا نکتہ نکلتا ہے کہ کائنات پوری کی پوری کانون نے کشیس سکل کے اندر بندھی ہوئی ہے یہ آسمان اپنی جگہ پر زمین اپنی جگہ کشیس سکل کے وجہ سے روکی ہوئی ہے وہ ایک طریقہ کا کھمبہ ہے جسے انسان دیکھ نہیں پاتا ہے آگے اللہ نے فرمایا وَفِلْ عَرْضِ قِتَهُمْ مُتَجَاوِرَاتِ وَجَنَّاتِ مِنْ آَنَابِ وَزَرُونَ وَنَخِيلٌ سِنْوَانُ وَغَيْرُ سِنْوَانِ اُسْقَابِ مَائِ وَحِد ایک ایکر کھیت ہوتا ہے اسی ایک ایکر کھیت کے اندر کہیں کیلہ لگا وہ اسے کیلہ نکلتا ہے اسی ایک ایکر کھیت کے اندر عام کا درخت لگا اسے عام نکلتا ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی عجیب و غریب کاریگری ہے کہ مشین ایک ہے پروڈکشن مختلف ہیں دنیا کا کوئی انسان کوئی مشین بناتا ہے تو جس پروڈکشن کے نکالنے کے لیے مشین بنائی ہے اس مشین سے وہی پروڈکشن نکلتا ہے یہ تو عجیب و غریب مشین ہے کہ مشین ایک ہے پروڈکشن لاکھ ہوئے ایک ایکر کے اندر سیکڑوں درخت لگا دو سیکڑوں قسم کے سیکڑوں قسم کے پھلائیں گے جبکہ مشین ایک ہے یہ کونسی کاریگری ہے مشین ایک پروڈکشنز اتنے دنیا کا کوئی سائنس دا ایک مشین سے اتنے سارے پروڈکشن نہیں نکال سکتا ایک پروڈکشن کے لیے ایک مشین ہوتی ہے یہاں مشین ایک پروڈکشنز کتنے سارے ہیں مختلف اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہا کہ وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِي آیَتٍ وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ حَلِهِ ان کے اوپر آیت کیوں نہیں اترتی یعنی کوئی نشانی یا نبی کیوں نہیں دکھاتا قُلْ اِنَّ اللَّهِ يُزِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ عَنَاب یہاں نشانیوں کے مطالبے کے جواب میں جو جواب دیا گیا ہے وہ بلاغت میں بلکل بے نظیر ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ نشانی دکھاتے تو ہم ایمان لے آتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ایمان نہ لانے کے پیچھے نشانیوں کا فقدان کام نہیں کر رہا ہے کہ نشانی نہیں آ رہی اس وجہ سے ہم ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں بلکہ تمہارے اندر ہدایت طلبی کا فقدان ہے اگر ہدایت طلبی کا فقدان نہ ہوتا تو نشانیہ تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں تم ایمان نہ سکتے تھے نشانیوں کی کمی نہیں ہے نشانیہ تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں ہدایت طلبی کا فقدان ہے تمہارے اندر کتاب پیارا جواب ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس دو کتاب ہے ایک امم کتاب ہے اس کے اندر تبدیل ہی نہیں ہوتی ایک اور کتاب ہے لیکل اجلن کتاب ہر وقت کے لئے ایک کتاب ہوتی ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اس میں یہ لکھا رہتا ہے اگر بندہ یہ کام کرے گا تو یہ چیز ہو جائے گی اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تواف کرتے وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے اے اللہ اگر تُو نے میرے حق میں شکاوت لکھ دیئے بدبختی لکھ دیئے تو اسے مٹا دے اور اسے نیک بختی میں بدل دے اے اللہ اگر میرے اس نام عمال کے اندر اس کتاب کے اندر اگر گناہ لکھ دیئے ہیں تو اس کو مٹا کر کے وہاں مغفرت لکھ دے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا بھی ہے اور مٹا کر کے اس کی جگہ پر دوسری چیز بھی لکھتا ہے یمخ اللہمائشہ ویسویت اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا مٹاتا ہے جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے وَعِنْدْهُمُ الْكِتَابِ اور اس کے پاس امُمُ الْكِتَابِ اسے وجہ سے کہا گیا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا سے رَا لَا يَرُدُّ الْقَوَا إِلَّا دعا تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے بات یہاں کہی گئی ہے اس کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ لَهُمْ أَزْوَاجُمْ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجُمْ وَذُرِّيَةِ جِتنے بھی رسول آئے ان کے بیوی بچے تھے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا علائقِ دنیاوی سے منسلک رہنا یہ خدا رسی اور روحانیت اور نیکی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ غلط سوچتے ہیں اب نبی سے اچھا کون ہو سکتا ہے نبی سے بڑا خدا رس کون ہو سکتا ہے روحانیت میں سب سے اعلی نبی ہوتے ہیں ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے لیکن ان کے بی بی بچے تھے لہذا جو مذہب یہ کہے کہ خدا رسی کی راہ میں روحانیت کی راہ میں نیکی کی راہ میں یہ بی بی بچے رکاوٹ بڑھتے در حقیقت ایسا مذہب صحیح اصول نہیں بتا رہا ہے ایتا مذہب صحیح مذہب نہیں ہے اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا گیا جتنے بھی رسول آئے اپنی قوم کی زبان میں آئے ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ رسول ایک خاص خطے میں بھیجے جاتے تھے خاص قوم کی طرف سوال یہ ہے ہمارے نبی کے بعد اب تو کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے تو جو نبی ایک خاص علاقے کی طرف بھیجا جاتا اس علاقے والوں کے خاص زبان ہوتی تھی اسی زبان میں نبی بھیجا جاتا تھا ہمارے نبی جب بھیجے گئے تو آپ کی امت میں بہت ساری اقوام ہیں جو مختلف زبانیں بولتی ہیں آپ کی امت میں ایسی قوم جو انگریزی بولتی ہے